اسران اکم پولٹو ایچ ایس افیشل ٹیم ایر اچھا آج ہم بات کر لیتے ہیں کمیونٹی میڈیسن کے بارے میں کیونکہ کافی سارے سٹوڈنٹس کے میسجز بھی آ رہے ہیں فاشٹ ایر ایم بی بی ایس سے کیونکہ ان کے موڈولر سسٹم میں بھی کافی سارے اس کا سلیبس ایڈ کیا گیا اس کا فاشٹ موڈول میں تو وہاں سے بھی کافی سارے میسجز آ رہے تھے کہ سر ہمیں مینر سبجیکٹس کے بارے میں بتا دیں کہ ہمیں مینر سبجیکٹس میں کیا کیا کرنا اور اس کی علاوہ یہ ویسے بھی آج کے لیٹس سلیبس کے مطابق ایم بی بی ایس کی فورس ایر کا پورشن بھی ہے تو آج ہم بات کر لیتے ہیں اس کی کمیونٹی میڈیسن میں اس میں سے ہم نے کیا کیا کرنا ہے کونسے ٹاپک اگر ہم بات کریں مڈولر سسٹم کے اکارڈنگ تو اس میں سے ہیلتھ اینڈ ڈیجیز کے پورشن آئیڈ کیا گیا ایک اس کے فاسٹ موڈیول کے سلیبس کے اندر تو آج ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹاپک پہ تو دیکھتے ہیں آگے تو آج ہم بات کر لیتے ہیں کنسیپٹ آف ہیلتھ اینڈ ڈیجیز کے بارے میں جو کی مڈولر سسٹم کے سلیبس میں ایڈ بھی کیا گیا ہے اس کے علاوہ فورس ایرہ میں بھی اس کے سلیبس میں بھی ایڈڈ ہے تو آج ہم بات کریں گے ہیلتھ کے بارے میں تو سب سے پہلے سٹوڈنٹس آپ نے ہیلتھ کی ڈیفنیشن کرنی ہے یہاں سے اس کے حال کا آپ نے ڈیفنیشن آپریشنل ڈیفنیشن آف ہیلتھ ہوا آپ نے یہاں سے ریٹ کر لینی ہے یہ آپ سے پوچھے جاتے ہیں ڈیجیز کا آپ کو پتانا چاہیے ڈیجیز کیا ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کو ڈیلنیس کا پتانہ ڈیٹری ایڈ کوٹانی ہیلتھ کا بتانہ یہ آپ نے یہاں سے کنسیپٹ لے لینا ہے اس کے علاوہ فورس آپ کو آئی سپارگ آف ڈیزیز کا پتا ہونا چاہیے یہاں سے اس کو آپ نے یہاں سے ریڈ کرنا ہے ڈیٹرمنٹس آف ہیلتھ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ایمپورٹنگ یومنسٹی کوشن بھی ہے اور آپ کی کیونکہ مڈولی سکسٹر میں ایم سی کیوز آنا ہے تو آپ نے ایم سی کیوز پوائنٹ آف یو سے کرنا ہوتا ہے سارا ایک سارا آپ نے یہ ریڈ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے جو فور سے ریم بھی اس کے سلیبس میں آئیڈ ہے تو آپ نے اس کو جو مستر پوائنٹ آف یو سے بھی کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے نیسٹ پیج سے انڈکیٹرز آف ہیلتھ کا پتا ہونا چاہیے آپ کو اس میں آپ نے سارے سارے انڈکیٹرز دیکھنے جس میں مارٹیلیٹی انڈکیٹر مورویڈیٹی انڈکیٹرز سلویان انڈیکس آپ کو اس کے پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو نیوٹریشنل سٹیٹس انڈکیٹرز پتا ہونا چاہیے جس میں یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ یوٹریلیزیشن ریٹس کا آپ کو فارمولے کا پتا ہونا چاہیے انڈکیٹرز یہ سارے آپ نے کرنا ہے سٹوڈنٹس میں آپ کو پہلے بھی کہا چکا ہوں ڈیمینشن آف ہیلتھ آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے کہ ڈیمینشن آف ہیلتھ میں کون کون سے آ جاتے ہیں فیسیکل ڈیمینشن آ جاتے ہیں مینٹل ڈیمینشن آ جاتے ہیں یہ سارے آپ نے ڈیمینشن ریٹ کا لندی تاکہ آپ کا ایک انسیپٹ بیلڈ ہو جائے اس کے ریلیٹڈ اس کے بعد آپ نے سٹوڈنٹس اکنامیکل لیولز کرنا ہے یہ سارے کے سارے لیولز آپ کریں گے یہاں سے ایم سیکیوز آپ کے بنتے ہیں کسی بھی آپ کے لیولز آپ کا ایم سیکیوز بنا سکتے ہیں اس کے بعد ملینئیم ڈیویلپمنٹ گولز انڈکیٹرز یہ آپ نے یہاں سے کرنا ہے جو یہیں شروط ہاتے ہیں اس میں سرے کے سارے گول پتا ہوتا چاہیں گے گول وان جو دوسر آ جاتے ہیں اپنے آج دوسر آج دوسر ہے مسیکیوزش نبارو کی انہائیم جو ہزہا ہے اس کے بعدس میں شروعہ ہے کمپیریزن بیٹوین کلینیکل میڈیسن اینڈ ایپیڈیمی آلوجی ویری ویری ایمپورٹنٹ تو آپ نے اس کو لازمی کرنا اس کے ڈیفرینس آپ سے پوچھے جاتے تو آپ نے اس کو اس کوئنٹ آف جو سے کرنا ہوتے ہیں تو یہاں تک سٹوڈنٹ ہمارے اس کےپٹر کے گائی لائنز کمپلیٹ ہوتی جو اس کے نیشٹ پورشن اب آپ کو نیشٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا یہاں ہماری یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ آپ میں سے جو بھی اس چینل پر نیشٹ کائنڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹاکر کے لئے آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کو ملتے رہے ہیں